نمسکار دوستوں عام بجٹ 2019 کی مکھے باتیں پرمک جو سار ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے ویتر منتری نرملا شتارمان نے بجٹ پیش کیا آج 5 جولائی کو موڈی سرکار کا جو دوسرا کاریکال ہے اس کا یہ پہلا بجٹ ہے پہلے مارچ میں جو انترم بجٹ پیش کیا گیا تھا اسی کا یہ ویستار ہے اس کی پرمک باتیں آپ کے سامنے ہیں ایک سلیب میں کوئی پریورتن نہیں کیا گیا ہے وہی پانچ لاکھ روپے تک کا جو چھوٹ تھی وہی رکھا گیا ہے مگر امیروں پر ٹیکس کی جو مار ہے وہ زیادہ کی گئی ہے آئی سیما دو کروڑ سے پانچ کروڑ روپے تک والے جو لوگ ہیں ان کو تین پرتیسط اترکت سیس دینا پڑے گا اور پانچ کروڑ سے زیادہ والے ہیں ان پر سات پرتیسط اترکت سیس ہے سیس کا مطلب اپ کر ایک طرح سے تو ان لوگوں کے لئے اپنی جو آئی ہے جو چھوٹ سے اوپر کی اس پر اڑتیس سے لے کے بیانیس پرتیسط تک ان کو ٹیکس دینا پڑے گا تو کہنے کا مطلب مدہمورک کے اوپر جو ہے اس کی کوئی زیادہ نہاں لاب ملا ہے نہ کوئی اس میں ان کو جو نقصان ہوا ہے وہی ہے جو مارس میں تھا پانچ لاکھ والا جن دن کھاتا دارک جو مہیلائیں ہیں جن کا جو کھاتا کھلا جا چکا ہے جن دن یوزنا کے تحت یعنی سبی کا کھاتا ہے بینک میں تو مہیلائوں کو پانچ جار روپے تک کے اورڈرافٹ کی سویدہ دی گئی ہے یعنی اگر ان کا جو لین دین ہے وہ صحیح چل رہا ہے تو بینک سے وہ اگر کھاتے میں روپے نہیں ہے تو بھی وہ پانچ جار روپے تک کے جو روپے ہیں راستی وہ نکال سکتی ہیں ایک بار کے لئے تو ایک طرح سے پانچ جار روپے تک ادھاری لیے دا سکتے ہیں بینک سے نئی شکشہ نیتی لائی جائے گی یعنی نئی شکشہ نیتی جو ہے اس کو اسی سال آنے کا پریاس کیا جائے گا نئی شکشہ نیتی کے لئے انوصندان کے اندر بھی استعبت کیا جائے گا اور ایک ہے ادھین یوجنا اس کا اعلان کیا ہے یہ جیسے میک ان انڈیا ہے اسی طرح سے جس کے تحت ویدیسی ساتروں کو اسٹڈی ان انڈیا کیمپین کے تحت بھارت بلائے جائے گا اور بھارتی سنسکرتی کا گیان کرایا جائے گا تو ادھین یوجنا نیکسٹ ہے دام بڑھائے کن کن چیزوں کے دام بڑے ہیں بزرٹ سے کون کون سی چیزیں مہنگی ہونے کے وہ سمبہ ہونا ہی بن گئی ہے تو پیٹرول ڈیزل تھوڑا مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اوپر ایک ایک روپے کا اترکت سیس اپ کر وہ لگایا گیا ہے پر لٹر کے حساب سے تو کچھ روپے ان کے بڑھ سکتے ہیں سونا جو ہے اس پر بھی جو کسٹم ڈیوٹی ہے دس سے بڑھا کر ساڑھی بارہ کر دی ہے اس کا ہملا سونا بھی مہنگا ہوگا پی وی شی جو ہے پلاسٹک کی چیزیں پائپ لائن وغیر ہے ٹائلز جو ہے گروہ میں لگایا جاتی ہے اوٹو پارٹس جو ہے جو موٹر گارڈیوں کا سمان ہے رببر سے بنیوی جو چیزیں ہیں خینسی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو ماربل ہے سی سی ٹی بھی کیمرے ہیں اور شگریٹ ہے آدھی چیزیں مہنگی ہوگی سستی چیزوں میں مکیتہ الیکٹرونک واہن جو ہے وہ سستے ہوں گے ان کو بڑھاوہ دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے ڈیڑھ سے لے کے دو ڈھائی لاکھ تک کا اس میں سبسیڈی ملے گی لیدر یعنی چمڑے سے بنیوئی اس میں وہ سستی ہوگی اگر پینتالیس لاکھ روپے تک کا گھر لے رکھا آپ نے پینتالیس لاکھ لاشٹ سیما ہے اس کی تو اس میں دو لاکھ کی بجائے بڑھا کر ساڑھے تین لاکھ روپے تک کی جو اس میں بیاج میں جو چھوٹ ہے وہ دی جائے گی یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے کا یہاں فائدہ ملے گا پردہان منطری کرم یوگی ماندن یوزنا جو ہے اس میں ڈیڑھ کروڑ روپے سے کم کے جو سالانہ کاروباری ہے یعنی ایسے دکاندار کاروباری جو سال کا ڈیڑھ کروڑ روپے سے کم کماتے ہیں کم انکم ہے ان لوگوں کو پینسن یوزنا میں لائے جائے گا اور ان کو ساٹھ ورس کے بعد میں پینسن دی جائے گی اس میں ان کو کچھ سے پہلے جمع کروانا ہوگا اور یوزنا سے جڑا جائے گا ایک یہ یوزنا چل رہی ہے پہلے سے پردہان منطری سرم یوگی ماندن یوزنا سرم یوگی نہیں جو محنت کا سلوگ ہے یعنی مزدور اے سنگٹھ چھتر کے جو کامگار ہے یعنی جو کسی سنگٹھ چھتر میں کام نہیں کرتے کھلے مزدوریاں کھلے چھتر میں کام کرتے ہیں تو ان کی جو ماسک پینسن کا پردہان تھا سرم یوگی ماندن یوزنا میں جو ساٹھ سال کے بعد میں ان کو ملے گا تو یہ تین ہزار روپے جو ہے اس میں راشی کر دی گئی ہے پینسن کی اسٹارٹ آپ کو پروسان دیا گیا ہے یعنی جو یوہ ہے یا جو نیا کام کرنا چاہتے ہیں شیم کا تو ان لوگوں کو انکم ٹیکس میں کافی رات دی جائے گی اور تین سال تک انکم ٹیکس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو کچھ بھی کسی پرکار کی کوئی پریسانی پردہ نہیں کرے گا چالو ویت ورس جو ہے 2019-2020 اس کے لئے راج کوشی گھٹے کا جو لکش ہے اس کو گھٹا کر جی ڈی پی یعنی سکل گریلو اتپاد کا تین دس ملو تین پرتیسط کر دیا گیا ہے مارچ میں اس کا جو لکش ہے تھا وہ تین دس ملو چار پرتیسط تھا اب اس کو گھٹا کر تین دس ملو تین یعنی تین پرنٹ تین کر دیا گیا ہے یہ اچھی بات ہے اور بھارت کا جو کرج ہے وہ جی ڈی پی کا پانچ پرتیسط سے کم ہے اور نئی بات میں ہے نئے شکے ایک روپے دو روپے پانچ روپے دس روپے اور بیس روپے والا جو اس کے شکے زاری کیے جائیں گے باسن کی خاص باتیں نرملا جی نے جو باسن دیا اس میں جو مکھے باتیں جو فیکٹ جو نکل کر آ رہے ہیں اس میں ایک تو ہے بینکوں کا این پی اے یعنی جو نون پروگریسیو اکاؤنٹ ہے یعنی جو دوب چکے ہیں جو کرج لیا گیا تھا اور واپس نہیں چکایا تو ایسے کھاتے وہ کم ہوئے ہیں تو بینک کا این پی ایک لاہ کروڑ روپے کم ہوا پسلے پانچ سال میں پرتیکس کر جو ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے اٹھتر پرتیسط جو ہے پرتیکس کر بڑھا ہے اور مہیلہ جو ہے مہیلاؤں کا وکاس ہوا ہے بیٹی بچاو بیٹی پٹاو یوزنہ کا بھی لاب ملا ہے اور مہیلاؤں میں جاگز اکتا آئی ہے اور اٹھتر مہیلہ سانسد سن کر اس بار آئی ہے دو چار انیس میں اب تک نو پوائنٹ چھے یعنی نو کروڑ ساٹھ لاکھ سو چالےوں کا نرمان کیا گیا ہے اور یہ جو بجٹ ہے وہ انترم بجٹ کا ہی وستار ہے آلوچکو نے اس کو نئی بوتل میں پرانی سراب کہا ہے جبکہ جو آرتھک ویسے سگیا ہے انہوں نے اگر نمبر دیئے ہیں اس کو تو دس میں سے کسی نے آٹھ اور کسی نے نو نمبر دیئے ہیں دھنیوا دوستو